سالیکھوم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل ویل پاکستان اس لگل فورت پریشن کے لئے فائٹ کر رہا ہے اور آسان چیز نہیں ہے یہ اور یک کیا ہے چاہے وہ آشریلیا ہے نوزلینڈ ہے پاکستان ہے سر لنکا ہے افغانستان ہے ہر ٹیم نے نظر کی ہے فورت پریشن اور پاکستان کو یہ تینوں میٹس جیتنے ہیں اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ نوزلینڈ سر لنکا آسریلیا آفغانستان سے کون زیادہ میٹس آر ٹیم اس کے بعد سیناریو دیکھی دیکھیں کہ کس کا آئی ہے اور کس میں سائے میٹس دیکھیں اور وہ ٹیپ کالفائی کرے گی آسان چیز نہیں ہے اور ہفوالی پاکستان کوالفائی کر دے گا انشاءاللہ لیکن میٹ کے بعد کیتے ہیں تو ایک در پتہ سٹیز ہوئی ہے دو سو چار رنز اپلکے بلو اپلکے سکور تھی اور پاکستان مارکی نہیں ہے اپلکے ایک بہت 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 اور پاکستان پاکستان پ جس طرح انہوں نے اپنے بینٹس میں دکھایا ہے جس طرح جس طرح اپنی اینیز کو ڈیولپ کر رہے تھے اور بیلڈ کر رہے تھے جس طرح انہوں نے اپنے بینٹس میں رہے تھے اور فکزمال کا یہ ہے کہ وہ اپنے اور فکزمال کا یہ ہے کہ وہ ایک زفدہ سران لی دیتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو بیک کرتے ہیں اور فکزمال کا انہوں نے اس طرح انہوں نے زی کھلے لیکن جو میچسے ہیں اپنے ٹیم پلے اچھا فرم کریں گے کیونکہ اس وقت ڈو انڈائی مچ سے پاکسان کے لئے اور عبداللہ شرپک اپنے ان کو بھی کانفرین ملائے گا تو اپنے پاکسان اس وقت ہی ہی دیکھا ہے کہ اپنے تینوں مچ جیتنے ہر آلت میں اس بات وول کپ کے اپس دیکھی جائیں گے لیکن پاکسان نے اسٹار لیا تھا بولنگ آس کر کے شہن چاپٹی دینا اپنے کے اسٹار لگی دیا تھا نیو بول کے ساتھ یہ بہت زیادہ کی تھا کیونکہ یہ مس آؤٹ ہوئے تھے کامی ٹائم سے لیکن ایک اچھا ہم نے اسٹار لے کی دیئے اور اس کے بعد حریص روپ نے جیتا بولنگ کی ہے اور محمد عسیم جنر نے قفل کے پاکسان کی ہائی کولیٹی بولنگ نظر آئی ایک زبداس ایفرٹ دکھائے پاکسان میں جس طرح لائن لائن لائنگ صاحب بولنگ کی ہے اور آئے فیلکہ یہ تھا کہ آپ نے اچھے لائن لائنگ صاحب بولنگ کرنی اور جب آپ اچھے لائن لائن لائنگ صاحب بولنگ کرو گے تو آپ کو ملیں گے کیونکہ پریشر آجاتا ہے بیٹس روپر اور وہاں پر جس طرح بیٹنگ کرنے تھے لیتنداز اور محمود دلنا تھا فیلکہ بہت کی پارٹنشپ لگی تو ان کے بعد لیکن اچھی ایفرٹ دکھائی ہے آئی جس طرح لائن لائن لائنگ صاحب بولنگ کی اور ان کو وکرس ملیں وہاں پر تو یہاں وکرس یہ ہوتا ہے کہ آپ وکر ٹو وکر بولنگ کریں گا آپ کو وکر مل جائے گی کیونکہ وہاں پر پریشر آجاتا ہے بیٹس کے اوپر اور آئے فیلکہ ایک زبادہ ایفرٹ دکھایا ہے اور دوسری طرح ہمیں عسیم جنئر نے اپلکہ انہوں جو وڈ کپ میں کم بیک کیا ہے کیونکہ پہلا وڈ کپ کھیریں اور انہوں جس طرح فہنس دیئے تو ایفرل کے ایک زبادہ بولنگ انہوں نے کی اور بہت تین کوششل وکرس لی انہوں نے ایفرل کے جو ایفرل کے جو ایفرل کے ایفرل کے پاکسان کو ایفرل کے ضرورت تھی وہاں پہ انہوں پہ انہوں لے کے دیئے اور ایفرل کے سٹارٹن میں بتایا تھا کہ اس ورل کپ میں بولرس کمیاب ہوئی کہ جو وکر میں پہ بولنگ کرے گا اور یہاں پہ زیادہ ہاں ملتی ہیں بیٹرز کے لیے بولوں کے لیے ایفرل کے کتنے زیادہ کوئی زیادہ چانس نہیں ہے لیکن اب آپ وکر بولنگ کروں گا آپ کو ضرور ملک ملے گی اور پیسر کیلیٹ کر جاتے ہو آپ وہاں پہ بہت ایفرل کا میاں پہ ہیں اور ہمفلی کہ پاکسان ایفرل کے اس لیے پر فرم کرتا رہے گا اور ایفرل کے آنے والا میٹس پاکسان کے لیے بہت 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 سالے والا کریں فرم آنے والا بہت بہت زیادہ ایفرل کے فرم جانتے ہیں ان سے رنجز چاہیے پاکسان ٹیم کے لیے اور پاکسان ایفرل کے ہفرلی کرے گا کہ باگر ٹیموں سے کوئی آف شٹ رہے اور پاکسان کا راستان آسان ہو جائے لیکن یہ آسان نہیں ہے کیونکہ بہت سای ٹیم ہے چی فرموس کا نیم اور آئی اہوپ آپ پو یہ میری ویڈیو چلے کے لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے اللہ حافظ امار ویوز یوٹیوب چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں